اسلام علیکم میں جاوید اکبال ایوان اگر آپ لوگوں کو اردو یا کسی بھی لینگویج پر اگر ہم کچھ سوفیر بنانا چاہتے ہیں وین فارم پر تو کیسے ہم کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اب دیکھیں اگر ہمیں کسی بھی لینگویج پر کام کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے اس کے طریقے لگے جو سب سے آسان راستا ہے وہ یہ کہ آپ اس لینگویج کا سوفیر جیسے اردو میں اگر ہم بنانا چاہتے ہیں اردو لینگویج کا سوفیر آپ اسٹالل کر لیتے ہیں اسے سوفیر اسٹالل کر لیتے ہیں جو ہماری وینڈو کے ساتھ مرز ہو جاتا ہے جیسے فور ایزمال یہ پاک اردو انسٹاللر ہے جب آپ اس کو انسٹالل کریں گے پاک اردو انسٹاللر آپ کو نیٹ پر فری مل جائے گا جب آپ اس کو انسٹالل کریں گے چھوڑی تھی فائل ہے فرکٹن فرن ٹو ایم بی کی فائل آپ ڈانلوڈ کرنا چاہو اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں شیئر کر لی جائے گا میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس وائل کو تو آپ جب اس کو اسٹالل کریں گے تو یہاں پہ وینڈو کے ساتھ یہ آپ کی اپشن آ جائے گا ایک دوار ری سٹارٹ ہوگا اور پھر یہ اپشن آ جائے گا آپ کے پاس آپ کو انگلیش میں کام کرنا ہے یا پھر اردو لینگویج میں کام کرنا ہے اس طرح سے اور بھی کسی وال لینگویج میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اسٹاللر اس کا سوفیر بھی ہے اس کو اسٹالل کر دیں گا تو یہاں پہ آپ کو اپشن آ جائے گا لینگویج چینج کرنے کا تو جیسے اگر میں اردو میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر اگر اردو کے اپلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو لازمی ہم اپنے سوفیر کو اردو میں ہی ہمیں لکھنا ہوتا ہے اس میں ریڈ بھی اردو میں کرنا ہوتا ہے لیبل وغیرہ بھی ہمیں اردو میں ہی لکھنے ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم ہٹے پہلے اس سوفیر کو دیٹو میں ہوتا ہوتا ہے پھر ہم اس کے لئے said بانے گاgun اس جو اب ہم نے دیٹو میں ہوتا ہے تو ڈیٹا بیس کا سٹرکچر بنے گا ہمارا وہ بیسی کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم کوئی بھی کولم جیسے ہم نورملی عام جیسے ٹیبل بناتے ہیں اس کے اندر کولم رکھتے ہیں لیکن جب اس میں صرف ایک بات کہا جا رکھیں گا کہ جب ٹیبل رکھیں گے اور آپ اس میں کوئی ٹیکس لکھنا جاتے ہیں تو آپ نے لازمین ان ورچار رکھنا ہے آپ نے ان ورچار رکھنا ہے تاکہ ان ورچار جو ہوتا ہے ہمارے بجے ٹائپ ہوتی اس میں آپ کے باس پورا کی بورڈ اللہ ہوتا ہے آپ زیر زبر پیش نکتے وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں اللہ ہوتا ہے تو آپ اگر ان ورچار رکھیں گے تو پورا کی بورڈ آپ کا اللہ ہوگا اب اس سے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک مدرسے کی اپلیکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا میں آپ کو دکھاؤں گا اپلیکیشن تو اس اپلیکیشن میں جب کہ اسپیشلی جب مدرسے کی اپلیکیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ تر جو ملانا صاحب حضرت ہوتے ہیں وہ انگلیش میں اتنی گرفت نہیں ہوتی ان کی تو وہ پسند کرتے ہیں یا اردو میں ہوتا کہ ہم اردو میں لکھیں یا پھر عربی میں لکھیں تو پھر ہمیں اس طرح کے اپلیکیشن میں لازمی بات ہے اسی لینگویج میں بنانی پڑتی ہے تو یہ ایک مدرسے کی اپلیکیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اب اس کے جیزے جیٹا پر اس کے سٹرکچر ہے اب میں اس میں ان ٹیبلوں میں کام کر رہا ہوں اس میں ڈونیشن کے ٹیبل میں نے بنایا ہے میں آپ کو اسے شیئر کرتا ہوں اس میں جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ میں نے ایک انورچہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ جو نمبر کے لیے آئی ڈی کے لیے اور اب انورچہ رکھیں گے اس طرح میں جو بھی ویلیو آئے گی انورچہ رکھیں گے اس طرح میں اردو میں لکھے گا تو یہاں پہ اس کو ایکسپ کر لے گا دیٹ رکھی ہے میں نے پھر ڈین ایم رکھا ہے ڈونر کا نام ہو گیا ڈونر کا ایڈریس ہو گیا ڈونر کا اماؤٹ ہو گئی اور اس طرح سے ڈونر اماؤٹ سے انورچ ہو گیا اور اس طرح سے ڈونر اماؤٹ سے پرپس ہو گیا اس پرپس کے لیے دے رہا ہے زکاة ہے فدیہ ہے صدقہ ہے کیا ہے پھر ڈونر اماؤٹ کی جو ہے وہ اپنا اماؤٹ ہے پھر ڈین ایر اے اور پھر میں اچھلا کی دکھا تھا آپ کو اپلیکیشن اور ٹی ایم کے نام میں رکھا ہے اس طرح سے یہاں پہ اگر میں یہاں پہ ڈونر کا ٹیبل آپ کے سے شیئر کرتا ہوں تو ڈونر کا ٹیبل جس میں ہم ڈونر کی انفرمیشن رکھیں گے کہ کون ڈونر ہے تاکہ باہر پر اگر ان کو فکس ڈونر ہے جو میشہ ان کو ڈونیشن دیتے رہتے ہیں کی کون ڈونر کا کون ڈونر کا ڈرس ہو گیا کیسہ ایپلیوئی اس سے مкив صورت زیادہ ہیں میں مقصن کرتا ہوں اس میں جو ہے وہ ایسا کر کلم کانوری رکھ جان ریکھریوہ mec کو ایند ویڈ çalış deformng دیا اور باگی جو امر اگرمیٹ کر دیا اور باقی سارے کلم میں رکھ باگی جو رکھا را ہوں کہ ایمیج بیگ پاس کرے کہ تو ایمیج میں ایک فولڈا میں سیف دیکھ رہا ہوں اس فولڈر کی لک 걱정 دینے کے لئے یہاں پہ ورچار میں نے رکھا ہے احضر میں فولڈہ کی لوکیشن پاس کرو گا پی ستر کے ساتھ اپلائی سیلری کے دم سے جائے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے جس میں جو ہے اپلائی سیلری جو ہے اس کی انفرمیشن یہاں پر آ جائے گی کہ اپلائی کے نام ہو گیا سیلری ہو گیا ڈیٹ ہو گیا منت ہو گیا اور یہیر ہم پاس کر دیں گے اس کے اندر اور اس طرح ایکسپینس ہو گیا ایکسپینس کے لیے ہم یہاں پر یہ جو بھی ایکسپینس ہوتا ہے مدرسے کے جس طرح سے یہاں پھر آگے اکاؤنٹ سیکشن بنا ہوا ہے جس سنتر آئیے اس طرح کے نام سے میں تیبل بنایا ہے اس میں اکاؤنٹ سیکشن پاس کروں گا جہاں پھر دیبلو کریٹ جو بھی ہوگا وہ ہم 那ی menage کر دیا ہے لاغنگ کا ٹیبل ہے اور جہاں پھر جب میں لاغنگ کر دوں گا یوزرنم پاسوٹ سے اور ریجیشن کا ڈیبل ہے جہاں پہ میں ریزیشن کے لئے جو انفرمیشن یہ سٹوینٹ کی ریزیشن ہے سٹوینٹ کی انفرمیشن ہم پاس کریں گے جو بھی وہاں پہ جو ہوسٹل بھی ہے تو ہوسٹل میں جو بچے ایڈمیٹ ہوتے ہیں اور ساتھ میند کا سکول بھی ہے اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کی انفرمیشن یہاں پہ آز ہم انٹی کریں گے اور تاکہ جو ہے وہ اس کو ان کو سیچ کرنا یا ان کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں ہمارے پاس سٹیبر کے اندر موجود ہو نا اب جیسے ہم کسی معاپہ دکھیں گے پس میں یہاں سے ریکارڈ آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہاں میں ڈونیشن کا دکھاتا ہوں ڈونیشن کا دکھاتا ہوں دکھیں ہمارے پاس اردو میں لکھا ہوگا آپ دیکھیں اسے اردو میں لکھا ہوگا ہے ڈیٹ وقر ہمارے پاس نمبر میں آ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی انفرمیشن ساری ہمارے پاس جو ہے وہ اردو میں آ رہی ہے اور یہاں سے اردو میں یہاں پہ ہمارے پاس جائے گی اس طرح ایمپلائیس کی انفرمیشن ہے ایمپلائیس کی انفرمیشن بھی ہوگی تو وہ بھی ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ اردو میں آ رہی ہے مولانا صاحب کاری صاحب جو بھی ہیں ان کی ریزنیشن ہے وہ بھی آپ کے پاس اردو میں آ رہی ہے کیونکہ ہم نے انبر چار رکھا ہے اس لئے جو ہے اردو کا سپورٹ کرے گا اور ہر لینگویج کا سپورٹ کرے گا کوئی زیادہ کامپلیکیٹیو نہیں بنائی ہے کیونکہ مدد سے جو افساد اکرام ہے یا جو مولانا صاحب ہیں ان کے حساب سے جو ہے تاکہ وہ آسانی سے اس کو اس پہ انٹری کر سکے اب دیکھیں جہاں پہ جب میں کام کرنا چاہتا ہوں میں نے نومل کام کی ایٹیو ڈاٹ نیٹ یوز کیا اس میں انسٹر اپڈیٹیو سیکیوری لگائی بھی اور کوئی فرق نہیں جیسے عام لینگویج پروگرامی ہوتی ہے بیسے اس میں بھی پروگرامی کیا سی ورسی اس میں لے آؤٹ اردو میں کیا اور انبر چار کیا جو انٹیو کے اوڈیٹیو بیس میں سیو ہو جائے گی باقی کچھ بھی نہیں ہے اب یہ سارے فرم اس کے اندر بنے ہوئے انٹیو آگے رکچہ بنائیا ہے ایڈیٹ ایکسس لیئر بنائیے کلاس بنائیے اور وہاں سے ون ٹیم ایکس ایکسیوکیشن کرایی ہے اپلیکشن کونٹوک فائل میں کنیشن اسٹنگ دے دی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے ڈونیشن کا فارم ہے تو اس میں سی ورسی اردو میں لکھا ہے فارم کی ڈیزائنگ کی طرح ٹائم لگتی ہے باقی کوڈنگ وہ یہ ایڈیو ڈاوڈنیٹ کی آپ ایڈیو ڈاوڈنیٹ کی کوڈنگ کریں گے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ سی ورسیو آپ نے جانسے اردو لینگویج کر دیں گے یہاں پہ آپ جو ہے ایڈیو ڈاوڈنیٹ کی بھی ہوگی تو ہم اس میں لکھیں گے آپ کو اردو لکھتنا آنا چاہیے باقی کچھ بھی نہیں ہے اور ہم یہاں پہ جو اس طرح فارم بنائیں گے اب یہ سارے فارم اس کے اندر بنے میں ریکوٹنگ یا یہ ساری اپلیکیشن کمپلیٹ اپلیکیشن ہے ہم اس کو چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجا کہ ایک مدسک اپلیکیشن ملانے کے لئے میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کمپلس کیا ریکوٹ ریکارمنٹ ہوتی ہے کیا چیز ہو چاہیے تو میں جانتے ہیں کہ لینگویج اردویٹ رکھ رہا ہوں اب میں لاغن کرتا ہوں جو میرے اس کے اکاونٹ جاوید کا جاوید اور میرے اپنے پاسورٹ اس کو لاغن کیا اب دیکھیں یہاں پہ داگلہ فارم ہے سب سے پہلے ایڈمیشن فارم آ رہا ہے اب ایڈمیشن فارم کے اندر آ کر اگر میں یہاں پہ نیو کا بٹن پرس کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ کوئی بھی انٹری کر سکتا ہوں اور انٹری کرنے بعد جب ہم سیف کریں گے تو ریکارڈ سیف ہو جائے گا ایک ریکارڈ آئی تنگ میرے پاس موجود ہے دیٹا میں ہے تو یہ ریکارڈ موجود ہے میں سو سلیک کروں گا تو یہ دیٹا ہمارے پاس آٹو میٹلی اند میں آ جائے گا پچھر نہیں دیتی اگر پچھر دینا چاہے تو براوس کریں گے اور کوئی بھی پچھر دیتا ہے میں یہ پچھر رکھ لیتا ہوں میں نے اپن کر دی اور اپن کرنے بعد جو ہے اس کو اپن کرنے اگر دیکھیں کہ موجود ہوگی تو مسیز آ جائے گا کہ موجود ہے اور اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ مسیل لے گا میں پچھر چینج کر لیتا ہوں میں نے مثال ہے فر ایکسیمبل ہم نے یہ پچھر دے دی یہ پچھر ہمارے پاس پاس ہو جائے گا وہ مسیل نہیں آیا کیونکہ وہ پچھر موجود تھی اس کے پاس اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے اپ ڈیٹ کا بٹن پیس کر دیں گے تو اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور یہ پچھر آپ کے پاس اس میں ڈیٹا بیس میں سیو ہو جائے گی اسی طرح سے اگر میں آتیا کے فرم پہ آتا ہوں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ آتیا جنہی دونر دونر کا جو دیٹیل میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ ہم یہاں پہ دیٹیل پاس کر دیں گے جیسے ایک ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس اسے ہم جتنی بھی انفرمیشن کرنا چاہے دیتے رہیں گے اور ہم ساتھ ساتھ سیو کریں گے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پرمنٹ ڈونر ہوتا ہے کچھ حصے ہوتے جو کہ پرمنٹ ہوتا ہے اور سپیشلی جو سٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہوتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا ان کی گارجین ہوتے ہیں وہ ان کے پرمنٹ ڈونر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بچے ہمارے پڑھ بھی رہا ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے ان کے لئے ریکارڈ فکس کر لیتے ہیں تاکہ باہر پر ان کا نام نہیں دینے پڑھے اور جب وہ کوئی بھی ڈونیشن دیتے ہیں تو پھر یہ اتیا فارم پہ آئیں گے اور یہاں پر آکے جب وہ سرچ کریں گے اس کا بندہ سرچ تو وہ اس کا ریکارڈ لے کر رہے گا جو انٹری کی ہوئے لیکن یہاں محترم جناب ہے اگر کوئی نام ہوگا تو نیاہ نام ہوگا تو یہاں لکھ دیں گے اور اگر اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ ڈونر فارم پھل جائے گا اب یہاں پہ جیسے میں آپ پہ ریکارڈ دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ ریکارڈ دیا ایک ریکارڈ آلیڈی سیو ہے عبداللہ کے نام سے آپ نے سو کلک کر دیا تو دیکھے اس کی انفرمیشن آگئی تو اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دوسری در اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں باگی ساری انفرمیشن اس کے آگئی اس کا نام چاہیے اس کا ایڈریس چاہیے تاکہ اس کی انوائز جنیٹ ہوگی اور انوائز کے اوپر جو ہے یہ چیزیں آ جائیں گی اور یہاں پہ اس نے امانٹ دے دی جیسے مثلا آپ نے کہا دیا سور پہ دی ہے یا ایک ہزار پہ دیا اور اس نے یہاں پہ لکھ دیا ایک ہزار لکھ دیا سوری ایک ہزار روپے دے دیا جیسے ایک ہزار کر دیا پھر اس کے بعد بہمد قسمت میں دے رہا ہے ہم نے کہا ایک مثال ہے فور اگزامل ہم نے کہا ذاتکات کی بندیں دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کہا کس کون لے رہا ہے وصل کرنے والا کون ہے ہم نے کہا چہاری بندیں جو وہاں پہ ہوتے ہیں اب انہوں نے اپنے نام رکھائے میں ہیں ہم نے کہا کاریف آنی فریمان صاحب لے رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہاں کو سیف کر دیا سیمپل سیف کرنے کے بعد اب آپ اس کا پرنٹ دے دیں گے کیونکہ ہم کلائنٹ کو دیں گے انوائز دیں گے یہاں سے انوائز بھی اس کی جنرٹ ہو جائے گی اور انوائز جو ہے ہم پرنٹ نکالنے کے بعد وہ پرنٹ انوائز جو ہے اس کا پرنٹ دے دیں گے تو سیمپل اس کی ریکوائیمنٹ کا مطابق جیسے کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ اس کا مطابق ہوگی یہ انوائز بن گئی یہاں پہ اس کا نام آ گیا ایڈریس آ گیا امانٹ آ گئی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سائن کر کے میں بھی ریکارڈ سیف ہو گیا اب جب بھی سرچ کرنا چاہیں گے تو ریکارڈ موجود ہے اب جب وہ سرچ کرے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے سارے ریکارڈ موجود ہے اب جس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں اس نے ابدلہ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے ابدلہ کو سرچ کرے گا آہ آہ سیاہے ہیں ہم ہے یہاں میں search option ہے ابھی recently جو میں نے record save کی ہے وہ ہم نے یہاں یہاں ریکارڈا ہے ابدلہ کا record یہاں بھی ابدلہ کا car دنر کے نام آ رہا ہے میں اس کو ابدلہ کو search کروں گا and سچ نہیں ہو رہا لیکن یہ ریکارڈیاں موجود ہیں اگر مچھلے میں اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے یہاں بھی کسی دونر کی نعم کی صلاح اور کسی اور میں دے دی ہو لیکن ہم اس وجہ سچ کریں گے تو آپ کے انفرمیشن یہاں بھی آ جائے گی اور وہ دونر کے یہاں بھی ریکارڈ آ جائے گا اپ ڈیٹ کرنا چاہے گلتی ہو گئی چین کرنا چاہے تو اپ ڈیٹ کر دیں گے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ وظیفہ آئے گا جس میں ہم وظیفہ دیں گے جسے ہم سیلری دیتے ہیں سیلری ہو جائے گا کچھ آزا کرام کی سیلری ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ منٹ سیلیک کریں گے یہاں پہ ایئر سیلیک کر دیا پھر یہاں پہ جو ہے ان کے تمام نام میں نے یہاں پاس کر دیا جو ڈیٹ بیس سے آ رہے ہیں وہ بھی نام سیلیک کر دیا پھر اس کا ڈیزینیشن سیلیک کر دی اور اس کا جو امانٹ دے رہے ہیں وہ امانٹ یہاں لکھ کے سیل کر دیں گے تو امانٹ اس کی سیلی ہو جائے گی پیچھے اکھراجہ ایکسپینس پہ آ جاتے ہیں جو ایکسپینس ہوگا اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ایکسپینس دینا چاہتے ہیں تمہیں پہ منٹ ہو گیا یا ایئر ہو گیا پھر کسمت میں ایکسپینس ہے یہ سارے آگے کسی کے چولے وغیرہ کرایا راشن لانے کا یا بورنگ اکھراجہ ڈیپ ریزر وغیرہ یہ راشن کا خرچ وغیرہ دیں گے یہاں پہ خرچے کی تب سے ڈیٹیل آ جائے گی امانٹ دے دیں گے سیو کر دیں گے آپ کے اور سیو ہو جائے گا ڈیٹا اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا نوکری فارم ہے جب جوب کے لئے کوئی آئے گا هذا یا اکر ہے تو مسکی انفرمیشن بھان گے اسے اس کی انفرمیشن آ زیادا والی definitely جینک کے لئے ماں ب taş یہاں سے پیچر بھی آ پر زیادہ ہے اور اگر کوئی 430 change تو وہ دیابج آپ کا مستدرینا چاہتے ہیں جو جو نمائے پاس ہمارے پاس سمری سے جو دیتا ہے کس نے دیے وہ براوانی بہر رہنا ہے ش microb need沒有 جتنے بھی ہوں گے آ جائے گی ساری سمری آ جائے گی جو بھی ہمیں پاس جو ہے وہ ڈونیشن دینے والوں کی سمری آ جائے گی ہمارے پاس اور یہاں پہ جو ہے وہ جتنے پیجز پہ ہوں گے جیسے لاس پیجی آ رہا ہے آپ کے پاس جتنے پیجز پہ آ رہا ہے ٹوٹل آ رہی ہے کہ کتنا ڈونیشن ملا اب اس سے بھی ہم نے دیکھا عبداللہ کا کیا ایک ازار پہ تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ شعور ہے اسی طرح طرح سے اگر میں خواست چاہتا ہوں جیسے میں نے کہتے ہی صدقات کی مد میں کتنا جو ہے وہ ڈونیشن آیا تو اس کو فیلٹر کر دے گا اور صدقے کی معاملے میں جتنا ڈونیشن ہے سیب وہ شو کرے گا اور اس کا ٹوٹل آ جائے گا کہ صدقہ کے مد میں اتنا آیا ہے تیسی طرح سے اگر میں اتیات کی مد میں دیکھنا جاتے ہیں تو اتیات کی مد میں جو ڈونیشن ہے وہ آپ کو شو کر دے گا کوئی ڈونیشن نہیں اس ٹائم میں تیارت کی مند میں زکاة کی مند میں دیکھنا جاتے ہیں تو زکاة کی مند میں دیکھ لیں گے اب زکاة کی مند میں ایک ہی جب ہی ہم نے انٹری کی دیا ازار پر یہ آپ کے بعد آ رہی ہے فدیہ کی مند میں دیکھنا جاتے ہیں فدیہ کی انفرمیشن جو ہوگی وہ آ جائے گی فدیہ کی مند میں آپ کو اترین لوگوں نے ڈونیشن دیا اور ان لوگوں نے ڈونیشن دیا اسی طرح سے ڈونیشن کی انفرمیشن ہمیں نتاً ہمیں جو بھی دیکھ سکتا ہے وہ سیلری دی وثیر یہ میں آجائے quite ساتھ میں اس کا ٹوٹل بھی آیا جائے گا آپ کے پاس اس طریقے سے ہمارے پاس جائے گا ہمارے پاس دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک کتنا میں زیادہ انٹریس میں کی بھی نہیں ہے اور اگر میں یہاں پر چاہتا ہوں جیسے افتاری کے خرچ کتنا ہوا جو آل کریں گے تو سارا ہی آپ کے پاس جتنا بھی ایکسپینس ہے ان دو ڈیٹس کے اوپر سارا آپ کے پاس ایکسپینس آ جائے گا آپ دیکھیں جہاں پہ ہمارے پر دو ڈیٹس میں آ رہا ہے اور لاسٹ میں جو کل ایکسپینس بھی آ رہا ہے اور یہ آمدن مہاں سے اٹھائے گا اس ٹیبل سے جہاں پہ جو آپ کے بعد ڈونیشن مل رہا فارم تھا مہاں سے ٹوٹل آمدن ان دو ڈیٹس کو ٹوٹل آمدن دے رہا ہے اور پھر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بقائے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہی ہیں پلس کا مطلب ہے آپ کے پاس موجود ہے اور جنہیں ایکسپینس کم ہوئے آمدن زیادہ ہوئی ہے اور اگر یہاں پہ مائنس ہوگا تو تو مطلب ہے کہ آپ مائنس میں ہو آپ کے ایکسپینس زیادہ ہوئے اور ڈونیشن آپ کے آمدن جائے وہ کام ہوئی ہے وہ یہاں پہ جو ہے اور شو ہو جائے گا اسی طرح کی طرح میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں نہیں افتاری کا خرچ کی بند میں کتنا ہمارے پاس ایکسپینس ہوا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے یا افتاری کی بند میں اتنا ہار رہا ہے ہمارے پاس ٹوٹل آمدنی ہمارے بھی یہی ہے وہی موجود ہے لیکن جہاں پہ اخراجہ جی ہو رہا ہے تو اس مد میں بھی اتنا بچت ہو رہی ہے اگر الیکٹرک ہمارے دے تعمیراتی خرچ دیکھنا جاتے ہیں یا سیلری سیلری کی بند میں دیکھنا جاتے ہیں یا سبزی آئی ہے تو سبزی کو ہم دیکھنا جاتے ہیں کہ کتنی سبزی ہمارے پاس ان دو ڈیٹس پہ آئی ہے ہمیں سبزی بتائے گا کہ ہمارے پر دیکھیں اکتوبر کے میں نے میتنی کی سبزی آئی چنوری کے میں نے میتنی کی سبزی آئی نومبر دوزہ سولہ میں ہمارے پر اتنی سبزی آئی ان سب کا ٹوٹل نکال کے دے گا سبزی کے آئیٹم تو ٹوٹلی اگر آ رہی ہے آفتے میں جتنی آریوں سے باستہ نہیں ہے لیکن ان جب پورا پورا ٹوٹل نکال کے دے گا منت وائس میں ٹوٹل کیا ہوئے ہیں اور اس طرح سے سیلری دیکھنا جاتے ہیں سیلری بھی منت وائس آپ کے پاس ٹوٹل کر کے بتائے گا کہ کس مہین میں آپ نے کتنی سیلری دی کس مہین میں کتنی سیلری دی ہر مہینے واز آ رہی کی کس مہینے میں آپ نے کتنی کتنی سیلری اپنی اپنی امپلائز کو دیئے یہ ساری آپ کے پاس آ رہا ہے میڈیکل کے دیکھتا ہے جاتے ہیں میڈیکل کے مد میں کوئی خرچہ ہوئے ایکسپینس ہوا ہے تو وہ شو ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نومبر دو دست سوال میں ایکسپینس ہوا تھا نو سو دہ سوال پہ گا وہ آ رہا ہے اس کے علاوہ واقعی ایکسپینس نہیں ہے یہ پورا ٹوٹل آپ کا ایکسپینس اسٹری سب شو کر دے گا تو یہ خراجات آگئی خالی خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو خلاصہ تعداد پہ آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کے پاس اس ٹیٹ پہ کتنے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھے کہ منتھ ویز آ جائے گا کیا مارچ کا فوری کا یہ سب رپورٹ بنائی بھی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس شو کر رہا ہے کہ کون سے ان میں کتنا خرچہ ہوا ہے ڈیٹر میں کم رکھا ہے اگر ہم ڈیٹر بڑھا کر رکھیں گے اور اگر میں اس کو لانگ ڈیٹر رکھ دوں گا تو اس سارا ڈیٹر ہمارے پاس آ جائے گا اس سبسیٹیوٹا اس کو جائے فلٹر کر دیتے گا اور جنرلیجر دیکھنا جاتے ہیں تو جنرلیجر موجود ہے ہمارے پاس ہم یہاں پہ کوئی بھی مانتھ یا یہ رکھ لیتے ہیں ہم نے جنمری سے اب تک کا دیکھنا جاتے ہیں تو ہمیں بتا دے گا کہ آپ تو کتنا ہیں آپ کو جنرلیجر پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جنمری کے مہنے میں یہ آپ کو آمدنی ہوئی قسمت میں ہوئی پھر اس کے بعد جو آپ نے اکٹوبر میں یہ ایکسپنس کیا ہے جنمری آپ کو اس پورا آ رہا ہے بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں انگیں آپ کو اتنا لوگ کی پیسے آئیں یہ آپ کو د suffered ہوا دیا یا آپ گر یا خرچ ہوا تو خرچہ ولا شہر؟ چھو کرے گا اور اگر آپ کے آمدنی پہ آمدنے ہور کرے گا تو آپ کے پارے دیکھیں احمد کا یہ کولم ہے اور پہ senhor ہے اکرش کا کولم ہے اب دیکھیں یہ آپ کو ڈیابیٹ یعنی ڈیابیٹ کو منیج کیا ہے میں نے لیکن اردو میں کیا ہے اب دیکھو آمد آپ کے پاس جو ہے وہ جنمری کے معنی میں یہ ہوئی ہے پہ یہ ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے ایکسپینس آپ کا اتنا ہو رہا ہے تو کچھ ڈیٹا ہے ہمارے پاس ڈیٹا تو ایکوریٹ ایکوریٹ نہیں ہے جسے پریکٹس کرنے کے لئے دیٹا اس میں ڈالا ہوا ہے جو ایکوریٹ آئے گا تو بلکل صحیح طرح سے یہ آپ کو ڈیابیٹ کریٹ شو کرے گا اور بتائے گا کہ آپ کو کتنا اسپینس ہوتا جا رہا ہے کتنا آ رہا ہے تو جنرل لیجر اس طرح سے اکاؤنٹ سیکشن پورا اس کے اندر بنایا ہے میں نے پھر اس طرح کھلاسہ انفرادی اگر کسی بھی ایک ڈانر کے مند میں دیکھنا جاتا ہے کہ اس ڈانر نے اب تک کتنا بیسا دیا ہے ہم دو ڈیٹس پر دیکھنا جاتے ہیں ڈانر کے مند میں ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خاص ڈانر کیا ہے اور اس نے کیا دیا ہے اور کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک جانتے ہیں ڈانر کے سارے نام جو ہم نے ماں پہ دیا ہوا آجائے گا اب میں آصف خان کے ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہوں تو آصف خان کے ڈیٹا آجائے گا کہ اس نے کون سے مہینے میں کتنا کتنا امانٹ جو ہے وہ کس مند میں دیا صدقات کے مند میں دیا لینے والا کون تھا کتنی امانٹ دی اس طرح ہم کسی اور ڈانر کو اس سے دیکھتے ہیں یا جمعے کی آمدن دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرائیڈے کے اندر جو چندہ ہوتا ہے مسجد کے اندر اس کا چندہ کی آمدن کتنی ہے جو آپ کے پاس انٹری ہو رہی ہوگی کیونکہ جب آپ ڈانیشن میں لکھیں گے اور وہاں پہ آپ نے سلح کر دیا جمعے کا چندہ لکھتی ہے تو صورتہ جمعے کی چندہ کی مند میں چلے جائے گا کسی بندے کے نام کے دے دیا کہ اس سے ملا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا تو صورتہ بھی ہم وہاں سے اس کو فلٹر کر لیں گے اور ہمارے پر جو ہے ڈیٹا یہاں پہ آجے گا تو انفرادی یا انڈیویجن ہر جو ہے ڈانر کے نام کے ساب سے یا پھر جو ہے وہ کسی بھی مسجد کے چندہ بگر ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ جیسے ایت کے اوپر جو ہے فطران ہے اس کو بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں تو اس طرقے سے دیکھنا جاتا ہے کہ کتنے بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے تو ہم یہاں دو ٹیٹر سے یہاں پہ پرنن کریں گے تو جتنے بھی ایڈمیشن ہوا ہوں گے ان سے پڑی دیٹا آ جائے گا اور اس طرح سے اکر ایمپلائیز کی دیکھنا جاتے دو دو ٹیٹر کو پر ہم کوئی اس دیکھنا جاتے کہ اس طریق سے اس طریق سے اس طریق سے کتنے ایمپلائیز ہمارے پاس ہیں اور ان کی Details ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گی ان کا ادریس اور یہ ساری انفرمیشن ہم آیا جائے گے تو ہمیں کئی ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے سمبر اس کا فرنڈ نکال کے جو مانگیں گے ہم اس کو دے دیں گے کہ یہ ہمارے پر اپلائز ہے اور یہ ان کی انفرمیشن ہے یہ فون نمبر ہے یہ شرانتی کر نمبر ہے اور بغیر بغیر جو اس کی انفرمیشن ہے بائیو ڈیٹر جو اس کا ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس اور جہاں سے ہم اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک مدرسے کے لیے بنائی گئی ہیں تو مدرسے کے لیے یہ کمپسر ہے یہ جو کلائنٹ کی ریکوارمنٹ کمپسر بنائی ہے اور تقریباً ہر مدرسے میں اسی طرح کی اپلیکشن بنتی ہے کچھ لوگ ہے کچھ ایکسٹر کر کچھ کرنا چاہیں گے تو ایکسٹر کوئی دیں گے تو اس کو آپ دیکھ کے بنا ہے بہت آسان ہے کام کرنا صرف اور صرف اردو کے اندر جب آپ کام کرتے تو آپ کے ہاتھ خود بیٹھ جاتا ہے اب میں کبھی رہن سے کام نہیں کر رہا ہوں اس لئے مراز اتنا اچھا اردو میں سیٹ نہیں ہے لیکن جب میں اگر کنٹینیس کام کروں گا ایک دن بھی اگر کام کروں گا تو مراز بھی بھول گولی کی طرح فاسٹ ہو جائے گا تو اس سے وہ انگلیس کی طریقی کام ہوتا ہے کونسے انگلی پر کیا کی ہے ہی ہم اسی بھی یار رکھتی ہوتی ہے اور اس لئے ہم اس کے انٹریس کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں دیکھنے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ بنانے کچھ کریں پھر اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئے کوئی آپ کو جو ہے وہ بات پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ کریں مجھے آپ مجھ سے پوچھیں اور میرے چینل پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے لئے وہ کمنٹ کریں اور ساتھ سے اس کو بنائیں اور بنا کہ ہمارے پاس اتنے کراچی مدرس سے اور ہر مدرس سے کی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ پیپر وقت ان کو کرنا پڑتا ہے آج سے لکھنا پڑتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ یہاں پہ کمپیٹرائز سسٹم ہو جائے گا تو اگر کوئی بھی اگر آرڈٹ کے لئے بھی آتا ہے بہار سے کوئی آتا ہے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے بعد اپنی انفرمیشن بھی اپنا بھی آرڈٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں کیا آیا کیا ان کا ایکسپینس ہوا اور مدرس سے کتنے بیسے ہونے چاہیے بینگ میں کتنے ہونے چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہم یہاں سے اس کو شرعہ سوفئر کے تو منیج کر سکتے ہیں تو ایسا بنایا ہو بنانے کے بعد انشاءاللہ آپ بھیجنے جائیں گے تو لازمی بگ جائے گا اور ہر کوئی آپ سے خریدے گا اور اتنا مشکل نہیں بہت آسان سوفئر اگر آپ نے محنت سے بنایا تو زیادہ زیادہ میکسیمم جو ہے وہ ایک افتے کا افتر ہے میکسیم بھور ٹائم لگا ہے تو ایک افتر لگے گا ریپورٹنگ وغیرہ ایسی ریپورٹنگ میں تھوڑی میند ہے باغی تو سمپل جو ہے وہ انسائل اپ ڈیلیڈ ہے تو کوئی خاص کام نہیں ہے تو بنائیں اور بنانے میں بنانے کے بعد میں جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو مجھے کمنٹ کریں اور میں اگر اس کی سکرپ چاہیے ہو ایسی اللہ کوئی بھی اور اپنا ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کی کمنٹ کیا گئے اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹھیک ہے انت تاکہ جو بھی پوچھنا ہوں مجھ سے ساتھ ساتھ ہم اسے ٹچ میں رہے ٹھیک ہے اللہ حافظ